موسیقی اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج جناب جناب میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سردیوں کے موسم کی خاص صغات آلو انڈے کی گرمہ گرم ریسپی تو جناب یہ ایزی سی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چلیے دیکھتے ہیں اس کے انگریڈنٹس کو کہ اس میں ہم آج کیا چیزیں یوز کرنے والے ہیں تھوڑی سی چیزیں اس میں یوز ہوتی ہیں اور بنتا یہ بہت مزیدار ہے یہاں پر ہے میرے پاس انڈے ہیں جو کہ آٹھ عدد ہیں آلو ہیں جو کہ تین عدد ہیں میں نے درمیانے سائز کے کٹ کر لیے تھے انڈے آپ اپنی فیملی کے حساب سے یوز کریں گے پیاز ہیں دو عدد درمیانے سائز کے ٹماٹر ہے میرے پاس ایک عدد بڑے سائز کا تین ہری میرز اور ادھرگ لہسن کا پیسٹ یہاں پر ہے جناب دھنیا پاورڈر 1 ٹیبل سپون زیرہ 1 ٹیبل سپون حلدی ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چلیو 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹیبل سپون اور جناب گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون اب ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے انڈے بوائل کرنے ہیں انڈے بوائل کرنے کے لیے میں انہیں چولے پر رکھوں گے اور اس کے بعد باقی مسالوں کی طرف ہم آئیں گے تو چلیے انڈوں کو بوائل کرتے ہیں انڈے جناب میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہیں اب یہاں پہ میرے پاس ہے پیاز اور ٹیماتر اور حریمرچے انہیں میں نے بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لینا ہے اس سے مسالہ بنانا آسان ہو جائے گا یہ دیکھیں جناب میں نے بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیا تھا اور اب میں نے اسے آئل میں ڈال کر مسالہ بھوننا شروع کر دیا ہے پیاز کو بلینڈ کرتے وقت ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اگر آپ اس میں تھوڑا سا بھی پانی آئیڈ کر کے بلینڈ کریں گی تو یہ آپ کا مسالہ بھوننا بہت مشکل ہو جائے گا بہت دیر بعد آئل آئے گا لیکن آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میرے مسالے میں آپ کو آئل نظر آ رہا ہوگا کیونکہ میں نے اس میں ٹیماتر بلینڈر میں سب سے پہلے پیاز اور حریمرچے اوپر ڈال کر بلینڈ کیا تو ٹیماتر کے پانی سے ہی اب ہمارا کام ہو گیا اور ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پیش آئی تو یہ ہے ایک چھوٹی سی ٹرک آپ کو بلینڈ کرنے کی پیاز ماتر کی اب ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ اور اسے بھی ہم نے بھون لینا ہے دو سے تین منر تک اچھے سے بھونیں گے تاکہ ادرک لہسن کی بہت پیاری سی خشبو آنے لگ جائے دو سے تین منر تک اچھے سے بھونیں گے ادرک لہسن کے بھوننے کی بہت پیاری سی خشبو آنے لگ گئی ہے اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اپنے مسالہ جات جو کہ ہم نے اس ریسپی کے لیے لیے تھے یہ دیکھیں جناب مسالہ میں نے ایڈ کر دی ہیں سارے ہی مسالے ایڈ کر کے ہم نے اس کو بھوننا ہے مسالہ بھونتے وقت ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے آنچ تیز رکھی ہے تو مسالہ جلدی نیچے لگ جاتا ہے اس کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے اندر چمچ مسلسل چلائیں مسالہ جناب ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم نے ایڈ کر دینے اس کے اندر آلو آلو انڈے کی ریسپی میں مسالے جو ہیں وہ یکجان ہوں جو مسالہ ہے وہ اچھے سے مکس ہوا ہوا ہو تو ہی اچھا لگتا ہے کھڑا مسالے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں اس کی گریوی اچھی نہیں بنتی ہے اور گریوی اچھی بننا بہت زیادہ ضروری ہے آلو کو دو سے تین منٹ لازمی مسالے میں بھونے اس سے آپ کے آلو بھی چٹ پٹے ہو جائیں گے اب جناب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پانی جتنے میں ہمارے آلو گل جائیں گریوی آپ اپنے مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہو اب ہم نے اسے کور کر دینا اور کور کر کے آلو گلنے تک اس کو پکانا ہے ہلکے آنچ پہ تو جناب ہم نے آلو پکا لیا ہے آلو ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں ہم نے انہیں کر لینا ہے چیک اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ اچھے سے گل چکا ہے جناب آلو گل چکا ہے لیکن یہ تھوڑا کابو نہیں آرہا اور مجھے کر رہا ہے تنگ مگر مجھے پتا چل چکا ہے کہ یہ اچھے سے گل آرہا ہے اب میں نے ایڈ کر دینا ہے اس میں اپنے انڈے جو میں نے بوائل کر کے چھیل کے رکھے میں تھے دیکھئے ماشاءاللہ آلو انڈے بوائل کرنے کے بعد اگر اس کو اسی کے پانی میں چھوڑ دیا جائے اور تھنڈا ہونے دیے جائے تو اچھل کے جناب بہت اچھے اترتے ہیں اور بوائل کرتے وقت اس کے اندر نمک بھی تھوڑا سا ضرور ایڈ کریں اب انڈے ڈال کے ہم انہیں پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے کیونکہ انڈے ہم نے چھیل کا رکھ لیا تھے تو وہ تھنڈے ہو چکے ہیں اس میں ڈال کر ہم تھوڑا سا پکائیں گے ایک تو اس کے اندر نمک مرچا جائے گا اور دوسرا یہ کہ گرم ہو جائیں گے تو جناب ہم ایڈ کریں گے لاسٹ میں اس کے اندر ہرا دھنیا کٹا ہوا جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست آرہا کتنی پیاری کلر لگ رہے ہیں اور جناب سالن ہو گیا ہے تیار اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جناب میں نے اپنے آلو انڈے کا سالن ڈش آؤٹ کر لیا ہے لگ رہا ہے نا زبردست قسم کا اور سردیوں میں جناب آلو انڈے کھائیں گے تو مزا تو آنا ہی ہے کیونکہ گرم آلو انڈے سردیوں میں ہی اچھے لگتے ہیں ویسے تو کچھ لوگوں کو انڈے اتنے پسند ہوتے ہیں کہ وہ گرمیوں میں بھی کھاتے ہیں تو جناب کیسی لگی آپ کو ریسپی اگر ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اس امید کے ساتھ کہ باقی سب ریسپی کی طرح میری یہ ریسپی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ سے اجازت چاہوں گی تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ